بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی کی خصلت کا اپنا حصہ دے دیا گیا ہو تو گویا اس کو خیر میں سے اس کا حصہ دے دیا گیا اور جس شخص کو نرمی کی خصلت کے اپنے حصے سے محروم کر دیا گیا ہو تو گویا اس کو خیر کے اپنے حصے سے محروم کر دیا گیا دوستوں اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں تو نرمی میں ہی خیر ہی خیر ہے اگر جس شخص کو نرمی مل گئی تو اس کی دنیا و آخرت سور گئی اگر ہم ایک شخص کی مثال لیں جو تمام لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتا بلکہ سختی اور تنزیہ لہجے میں بات کرتا ہے وہ اپنے والدین دوستوں رشتداروں عزیزوں اکارب پڑوسیوں یا غلظ معاشرے میں جس شخص سے بھی ملتا ہے اس کے ساتھ تنزیہ اور سختی والے لہجے میں بات کرتا ہے تو اس سے ملنے والے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ شخص کبھی خود بھی خوش ہوگا کیونکہ جو شخص باقی لوگوں کے ساتھ سختی سے بات کرتا ہے اس کی زن کی خود کے لیے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے اس کے بارکس اگر ہم ایک شخص کی مثال لیں جو تمام لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے وہ اپنے والدین دوستوں اساتیزہ یا معاشرے میں غلظ کشی سخت سے بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے تو اس کے آس پاس کے تمام لوگ خوش ہوں گے اور وہ لوگ اس شخص سے بات کرنا چاہیں گے وہ شخص سے محبت کریں گے اور اس کی زن کی اور اس کے آس پاس کی زن کی بہت سکون کا باعث بن جائے گی تو دوستوں اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں نہ کہ سختی سے بات کریں کیونکہ اگر ہم نرمی سے بات کریں گے تو ہمارے آس پاس کے لوگوں کا دل ہوگا کہ وہ ہم سے بات کریں اور اس سے ہم دنیا اور آخرات دونوں میں کمیاب ہو سکتے ہیں شکریہ